بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو پرائیم گلوبل کا سلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں آباد رہیں آج جی وزٹ کروانے جا رہی ہوں آپ کو جسیاں ہرو اٹک کا تو یہاں تک تو آپ نے دیکھی ہوئی تھی تو آج جی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جی ابھی لکڑی کا بن ہوا ہے جی پل تو آج انشاءاللہ ہم جاتے ہیں جی پل سے پار جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج آپ پار جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں ابھی ہے جی شدید سردی اور یہاں کے جو لوگ ہیں نا زیادہ تار ان کا جو ذریعہ ماش ہے نا کھیتی باڑی ہے اور انہوں نے جی جانور رکھے ہوتے ہیں تو جانوروں کو یہاں سے پار وہ ڈیلی لے کر جاتے ہیں دریاء سے گزر کے اس سائیڈ پہ کیوں کہ وہاں پہ سبزہ زیادہ ہے جانور پورا دن وہاں پہ گزارتی ہے یہ پل جو بنا ہوئے نا یہ اپنی مدد آپ کے تحت جب سے ہم چھوٹے تھے یہاں کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ڈیلی پار دریاء کے جانا ہوتا ہے تو وہ یہ مل کر سب پل بناتے ہیں تاکہ آسانی سے وہ سردیوں میں دریاء کے پار ہو سکیں لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں شدید تو یہ پل جو ہے ناک سر گیر بھی جاتا ہے یہ اب دیکھیں تو یہ تار ہے اس تار کے ساتھ نہ اس طرح یہ بناتے ہیں جی جوڑ کے یہ اب دیکھیں تو بڑی لکڑی ہیں پھر سائیڈوں پہ چھوٹی اور اسی طرح اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح یہ تار ڈال کے نہ اور یہاں کے مقامی لوگ یہ پل بناتے ہیں جب سے ہم چھوٹے تھے ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح اور اب کہیں کہ ہمارے بچے بھی اسی پل سے گزر کے انشاءاللہ بھی جائیں گے یہاں کے مقامی لوگ ہر سال اپنی مدد آپ کے تحت یہ پل بناتے ہیں لیکن جب بارشیں شدید آتی ہیں یہ پل جو ہے تو بیہ جاتا ہے اور انہیں پھر اسی طرح دریاء کی پانی میں سے اس سردی میں سے گزر کے اور دریاء کے پار جانا پڑتا ہے یہ جی دیکھیں لکڑی سے بنا ہوا ہے جی دروازہ اور مجھے آپ کھولیں گے سے کھول لو ذرا اور جاؤ آگے ادھا سے ابھی ہم گزریں گے اور جی آگے جائیں گے اس جگہ کو کہتے ہیں جی ملہ اور یہ آپ دیکھیں جی پانی کا چشمہ جو ہے نا پیچھے پہاڑوں میں سے کہیں پانی کا چشمہ آ رہا ہے اس کا پانی جا رہا ہے آپ دیکھیں تو یہ جی نیچے کی طرف سا رہا ہے اس کا جا رہا ہے پانی ادھر سے پھر یہ گندم لگی ہوئی ہے جی تو فصلوں کو بھی سہر آپ کرے گا اور یہ پانی در سے ہوتا ہوا نا نیچے کی طرف جائے گا اس سائیڈ پہ بھی جی گندم لگی ہوئی ہے دیکھیں جی در چشمہ کا پانی اللہ کی قدرت کے یہ کچھ پتہ نہیں ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے پانی لیکن یہ سالہ سال سے یہ پانی اسی طرح آ رہا ہے اور یہ دیکھیں تو یہ جا رہا ہے جی نیچے کی طرف پہلے جی آپ لوگ کو ادھر میں کھڑی ہوئی تھی پھر جی ہم دریا میں سے گزر کے یہ دیکھ رہا ہے یہ رات دریا ادھر سے گزر کے پل سے پار ہو کے اب ہم آئے ہیں اس سائیڈ پہ تو یہ ہے جی دریا کی دوسری سائیڈ ابھی پہلے ہم اس سائیڈ پہ پیک پہ کھڑے ہوتے ابھی ہم اس سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں تو اس سائیڈ پہ جی لکڑیوں سے چلی بنی ہوئی ہے جی کہ کچھ آپ نے بنانا کرنا ہو اور آپ کو یہ دکھاؤں تو یہ دیکھیں جی یہ دریا کے پار ادھر جی کمرے بنی ہوئے ہیں اور آپ یقین کریں گے کہ ان کمروں میں ایک رات میں بھی ٹھہری تھی ہم جب فیملی میں سب اکٹھے ہوتے تھے نا تو یہاں کے ہم رہتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے اب تو خیر اس طرح نہیں رہے جو یہاں رہے تو کبھی نا ان کمروں میں ہم رہتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے پورا دن جی ہم یہاں گزارتے تھے لیکن رات کے ٹائم نا ادھر رہنا ہمارے لئے تو بہت مشکل ہے کیونکہ جب آپ سوتے ہیں نا تو ادھر خاموشی ہوتی ہے یہ ہے جی پہاڑ اور ادھر ہے دریا اور آپ کو پوری رات نا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے گیدر جو ہے نا آپ کے دروازے کے ساتھ بول رہے ہیں اور جیسے اب بھی نہ اندر آ جائیں گے پوری رات ہے جو ایک رہی تھی تو ساری رات نا جاگتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے گزری تھی اس کمرے میں لیکن وہی زندگی کے پل تھے اور بہت انجوائے کیا تھا ہم لوگ نے تو آج جی ہس بے وعدہ آپ لوگوں کو دریا کے پار والی سائٹ بھی دکھا دیا اور اس جگہ کو جہاں وہ بھی کھڑے ہوں ہیں نا اسے کہتے ہیں جی ملا کہتے ہیں ہم لوگ تو تو اگر تو آپ نے جس یہاں ہروں پہ آنا ہو تو آپ میری جی رستے کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دریا کے اس پار تک کی بھی ایک ویڈیو ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے نا جی اس سائٹ سے ہے جی دوسری سائٹ کی یہ جی آپ لوگ کو دکھاؤں تو ایک کمرہ جو ہے نا یہ بن ہوئے جی جانوروں کے لیے تو دوسرا جو ہے نا ساتھ فلک کمرہ وہ ہے جی رہائش کے لیے اور ادھر سے اگر تو نظر آتا ہے تو ادھر سے میں آپ لوگ کو دکھاؤں کہ ادھر سے سامنے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی تو جھاڑی ہیں تو نہیں لیکن ادھر سے سامنے دریا بھی نظر آتا ہے یہ دیکھیں جی اسی چشمے کا پانی آ رہا ہے جی ادھر اور یہ آپ دیکھیں یہ بنا ہوئے جی تالاب بہت زبادہ سے گرمیوں میں کرائیں ادھر تو بہت انجوائے کرتے ہیں آپ نے نانا ہو جی تو تھنڈے تھار ادھر قدرت کے نظاروں کو نیچر کو کریں انجوائے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح جی نکلا کریں نیچر کو انجوائے کیا کریں بجائے کہ آپ بچوں کو موبائل یا لیپ ٹاپ دے دیں اور لگے رہیں اس طرح سے ان کی بہترین ایکسرسائز بھی ہوگی اور قدرت کے بہترین نظاروں کو نیچر کو وہ انجوائے بھی کریں گے تو دیکھیں جی ان کے لیے یہ نئی چیز ہے لکڑیاں مل گئی ہیں نیک ازاں کا موت سامن ہے نیچے آپ دیکھیں جی بہترین سے پتے گرے ہوئے ہیں یہ جمپے لگا رہے ہیں اور یہ دیکھ ادھر کھیل رہے ہیں جی لکڑیوں کے ساتھ اس سائیڈ پر لگی ہوئی ہے جی گندم کی فصل لگی ہوئی ہے پتے دیکھیں تو جھڑے ہوئے ہیں جی سردی ہے سبزہ نہیں ہے جی ابھی سارے پتے دیکھیں جھڑے ہوئے ہیں تو یہ در آجی یہ جی جس یہاں ہروں پہ یہ جی در آکے پار ہے جس یہاں ہروں کے تو ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں جی در ملہ پہ جی اور اس جگہ کو کہتے ہیں نا ملہ کہتے ہیں یہ جی سویمنگ پول یا ویسے مچھلیاں بھی رکھیں ادھر تو لیکن اگر کوئی رہے ہیں ادھر تو مچھلیاں رکھیں تو اس کے لیے بھی بہترین ہے جی قدرتی آپ دیکھیں تو یہ پانی جو آ رہا ہے نا چشمے کا یہ وہ پانی اور وہ یہ آن گر رہا ہے اور بہترین نظاریں تھنڈی یا خواہ جو ہے تو چل رہی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی درخت کی اوپر بیٹھ کے تو آپ جی پہلی نے وہ بیٹھے ہیں ایسے درخت پر یا پہلے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے کیسا لگ رہے جی در اچھا اچھا لگ رہے جی یہ جی سات رہا جی وہ دیکھیں تو یہ چشمہ آ رہے جی یہ چشمے کے ساتھ یہ مزید سے در انجوائک آ رہے ہیں جی درخت کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جی کیسا لگ ہے جی آپ کو ادھر آ کے اچھا لگ ہے کھیل رہے ہیں اب ابھی کھیل رہے ہیں نا یہ اب دیکھیں درخت کی اوپر جی چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں اوپر نہیں گریں گے پھر آپ باس ادھر ہی ٹھیک ہے چشمہ یہ دیکھیں جی چشمہ اور ساتھ آپ دیکھیں جی درخت پر بیچڑھنے کی کوشش جولے لینے تو اس پر جولے بھی آپ لے سکتے ہیں لٹکنے کے لیے نا مزجاب یہ دیکھیں جی مزجاب تو در سے لٹک رہا جی لٹک سکتے ہیں یہ جی دیکھیں جی بکریاں جو ہیں تو پول سے پار جی ابھی جا رہی ہیں یہ دیکھیں جی پکریوں کے لیے بھی نا اب آسان نہیں ہو گیا انہیں تھڑنی لگے گی آرام سے جی یہ دریا کے پار جو ہیں تو جائیں گے ابھی یہ اب دیکھیں در تو یہ دریا کے پار سے نا یہ گھاس کاٹ کے لائیں اب یہ ہوگا جانوروں کے لیے یا مجھے تو نہیں پتا کس کے لیے لیکن یہ ظاہرہ ان کے ضرورت کا ہے تو اس لیے یہ کاٹ کر لائیں یہ دیکھیں جی دریا سے پار جانے کا نظارہ اس سائیڈ پر تھوڑی سی نا پتھر پڑی ہوئے لیکن آگے سے پول ٹھیک ہے آرام سے آپ جا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ نیچے پانی کی طرف نہ دیکھیں اگر تو آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو ہم تو جی آرام سے آ جاتے ہیں کیونکہ بچپن سے اسی پول سے آتے جاتے گزریں ہم تو فرس ٹائم آنے کے لیے کہ صرف آپ نے لکڑیوں کو دیکھیں کہ کتر پاؤں رکھنا ہے نیچے پانی میں نہ دیکھیں تو آپ جی آرام سے گزرائیں گے یہ ابھی مستفشا کہتی ہے میں نے پول پہ بیٹھنا ہے تو یہ جی در بیٹھ کی ہے اور ادھر پھر یہ جو بائی جا رہا ہے نا وہ دیکھیں اسے گزرنا ہے جی پڑا ہے پانی میں سے حالانکہ اسے میں نے کہا ہے کہ سائیڈ سے گزر جاؤ لیکن کہتا نہیں آپ بیٹھ رہے تو یہ دیکھیں پھر یہ جا رہا ہے نا دریا کے پار جا رہا ہے جی یہ دیکھیں پانی میں سے گزر کے چارہ پکڑا ہوئے اس نے کدھر بیٹھ ہوئی ہوئی ہو پول پہ پول پہ جی یہ دیکھیں جی یہ ہے جی جس یہاں رو پہ لکڑی کا پول اور ادھر جی یہ کر رہے ہیں انجوائے اور یہ جی بیٹھ ہیں اور اس کا دل ہے نا پانی میں آدھ بی مارے چلو میں پکڑتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ در جگہ نیچی ہے نا تو یہ ذرا پانی میں آدھ مار لیتی ہے کیونکہ بچوں کو ضرورت ہے ہوا تو ٹھنڈی اخ ہے جی ادھر لیکن بہت انجوائے کی ہے بہتر سے بعد ہم بھی آج جی پار گئے ہیں تو آپ لوگ کو بھی آج نا پول سے گزر کے ہمیں دکھا دیئے یہ جی گزر رہے ہیں ابھی ہم پول کے اوپر سے یہ آگے جا رہی ہے جی مستفشرا